اسلام علیکم میرے پیارے بیور کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے خیریت سے ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں اسموکی فرائی فیش یہ ہم نے ہاف کےجی فیش لی ہے فیش میں ہم نے سرکہ اور نمک لگا کر اس کو تھوڑے دیر کے لیے رکھ دیا ہے تاکہ جو اس کی سمیل ہوتی ہے وہ نگل جائے پھر اس کے بعد اس کو ہم نے دھو لیا اچھی طرح سے اچھا اب یہ ہم نے مسائلے لیا ہے اس میں ہے ون ٹیبل سپون نمک ون ٹیبل سپون کٹیوی لال میرچ ون ٹیبل سپون پی سیوی لال میرچ ون ٹیبل سپون سابت دھنیا ون ٹیبل سپون سفیز زیرہ ہاف ٹی سپون اجوائن ون ٹیبل سپون حلدی ون ٹیبل سپون جنجر گالک پیسٹ اور ایک لیمن لیا ہے ہم نے اب یہ جو ہے سابت دھنیا اور اجوائن اور زیرہ ان کو ہم ملا کے کوٹ لیں گے اور اب یہ سب مسائلے ہم مکس کر کے فش میں لگا دیں گے اس کو مرینیٹ کر کے رکھ دیں گے اب یہ سب مسائلے ہم نے یہاں مکس کر لیا ہے ایک لیمن کا رض اس میں ڈالا ہے اور جنجر گالک پیسٹ اور سارے مسائلے سب ہم نے یہاں ملا کے ایک پیسٹ بنا لیا ہے اب جو پیسٹ ہم نے بنایا ہے یہ ہم اس فش میں لگا دیں گے اس کو مرینیٹ کر کے رکھ دیں گے اچھا یہاں ہم نے لیا ہے یہ ٹیبل سپون بیسن یہ ہم ابھی نہیں لگائیں گے جب ہم فرائی کریں گے یہ اس کو اسفق لگائیں گے اسفق لگانے چاہیے ہوتا ہے کہ فش جو ہے وہ کرسپی بن دیگے یہ ہم اس میں ہم نے مسائلہ ملا دیا ہے اس کو ہم یہ گھنڈے کے لیے اس کو ہم رد دیں گے اور یہ گھنڈے بعد جو بیسن ہے وہ لگا گیا اس کو ہم پرائی کریں گے اب اس چولے پہ ہم نے ایک کوئلے کا ٹکڑا گرم کر لیا اچھی طرح سے اور اس کو ہم نے فش کے اوپر رکھ دیا ہے اب اس پہ تھوڑا سا آئل ڈال کے اس کو ہم اس کا دھووا دیں گے کیونکہ ہم بنا رہے ہیں اس موک فرائی فش اب اس پش کو ایک گھنٹہ ہو گیا ہے مرینیٹ ہوئے میں تو اس میں ہم نے ایک انڈہ ڈالا ہے اس کے انڈر اور اس کو انڈے کو ڈال کے اس میں ہم مکس کریں گے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے جب یہ مکس ہو جائے گا تو پھر اس میں ہم جو تین ٹیبل سپون بیسن تھا وہ بھی ہم اس میں ڈال کے اس کو مکس کر لیں گے اور ادھر ہم نے چولے پہ تیل رکھ دیا ہے کڑھائی پہ گرم کرنے کے لئے اور اس کو ہم پھرائی کریں گے یہ دیکھیں مسالہ اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے بیسن بیس میں انڈا اور بیسن اچھی طرح اس میں مکس ہو گیا ہے کڑھائی میں تیل گرم ہو گیا ہے یہاں اس کو ہم پھرائی کریں گے یہ دیکھیں ہماری پھرائی ہو رہی ہے ماشاءاللہ چکنا اچھا اور پیارا گولڈن سا کلر آیا ہے ہماری پھرائی ہے اس طریقے سے پھرائی کریں اور یہ بنا کے دیکھیں بہت مزیکی لگتی ہے بہت اچھی لگتی ہے اس فش میں جو اس موک کا فیلیور آتا ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے اب آپ لوگ بنایں اور بنا کے مجھے بتائیے گا کہ یہ فش آپ لوگ کو کیسی لگی امید ہے آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی تو جانے سے پہلے آپ میری اس ریسیپی کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ بہت ملتے ہیں زیدیو میں چیل کی ریسی پسند Tudo ep sanctuary یا ملتے ہیں بہت موسیقی